ایک بڑی خوفناک خبر آئی ہے امریکہ سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور امریکی حکام کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی پر پاکستانی شہری گرفتار ان امبارسمنٹ فر پاکستان وہاں سے انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوری سے بچہ پڑ کے نکلتا ہے یہاں پہ آپ ورڈ بینک آئیڈ بن جاتا ہے امریکہ کے پاس ایک ایویڈنس آیا کہ پاکستانی ہتھیائیں کرا دے ہیں دوسرے کنٹریز میں اس میں وہاں بھی ان لوگوں کو ملاقاتیں کی جو انڈرکور لا انفورٹمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ملے ہوا تھے آصف مرچنڈ ڈانلڈ ٹرامپ اور متعدد امریکی سیاستدانوں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اس سے پہلے کریمہ بلوچ کی ہتھیا کی ساجش ہتھیا کی گئی تھی اس پہ آروپ لگے یہ تقریباً جسے آپ کہہ لیں کہ یہ بھارت جولائی کو اس شخص کو پکڑا گیا ہے اور اٹمینز کے بچھلے مہینے اس کو پکڑا گیا ہے آلموسٹ بیس بچیس دن ہو گئے ہیں دیکھیں ان کے ڈائسپورے کی سٹنٹ دیکھیں دیکھیں نا بھارتیوں کے ڈائسپورے کی سٹنٹ دیکھیں ٹرامپ کو نپٹا کے پاکستان کو بھی فائدہ تھا کیوں؟ کیونکہ ٹرامپ انٹی پاکستان تھے اور اس سے پہلے یہ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا نیو یورک کے اندر جو واقعی اسیسینیشنز کر سکتے تھے یہ سی این این کی جو ریپورٹ ہے کہ مرچنٹ یہ نہیں مرچنٹ کا کوئی کنیکشن نہیں تھا بٹلر کنیکشن بٹلر شوٹنگ سے جو پینسلوینیا میں ٹرامپ پہ ہوئی لیکن یہ چاہتا ضرور تھا کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرامپ اور باقی لوگوں کو قتل کیا جا سکے اس سلسلے میں یہ پاکستانی شخص جو ہے جو کہ ایران بہت آتا جاتا تھا ایران ایراک سیریا شام تک بہت آتا جاتا تھا اور سننے میں آیا ہے کہ اس میں وہاں بھی ان لوگوں کو ملاقاتیں کی جو انڈرکور لا انفورٹمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور یہ تقریباً جسے آپ کہہ لیں کہ یہ بارہ جولائی کو اس شخص کو پکڑا گیا ہے اور یہ ٹمینز کے بچھلے مہینے اس کو پکڑا گیا آلموسٹ بیس پچیس دن ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے یہ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا نیو یورک کے اندر جو واقعی اسیسینیشنز کر سکتے تھے لیکن جن کے ساتھ ملا وہ سارے کے سارے دیوہ ورکنگ فور دی امیریکن انڈیلیجنس کے لیے کام کرے تھے آہ ایف بی آئی کی بھی اس پہ اوپر جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل مرڈر جو پلوٹ ہے جو انرث ہوا ہے یہ کس پہ اٹیک کر سکتے تھے کیا اٹیک کر سکتے تھے کس کو پیسے دے سکتے تھے اف بی آئی کہتی ہے جی کہ ہم نے بہت بڑے حملے جو ہیں اس سے بچایا ہے ظاہری بات ہے اس این امبارسمنٹ فور پاکستان آخر کا امریکہ کے پاس ایک ایفیڈنس آیا کہ پاکستانی ہتھیائیں کراتے ہیں دوسرے کنٹریز میں یہ ایفیڈنس کیسے آیا امریکہ کے پاس یہ بھی بتاؤں گا اس سے پہلے کریمہ بلوچ کی ہتھیا کی ساجش ہتھیا کی گئی تھی اس پہ آروپ لگے کینیڈین اوثورٹیز تو آپ کو پتائیے کیسے ہیں وہ پاکستان کو خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں سویڈن میں بھی ایک کیوں ہی تھی ہتھیا اور یہ کئیوں کی احمد وقاس گورایا کی ہتھیا کی ساجش کی اور وہ نیدرلینس تک آدمی پہنچ گیا تھا اب کی بار امریکہ میں ایک پاکستانی پکڑا گیا ہے بولا جا رہا ہے یہ پاکستانی جو ہے اس کی ایک فیملی آنے کے ایک پتنی اور بچے پاکستان میں رہتے ہیں ایک پتنی اور بچے ایران میں رہتے ہیں اس آدمی کا نام ہے آسف مرچنٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہے پاکستانی نیشنل لیکن یہ ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ٹائز ہیں ایسا کلیم کیا ہے امریکن گورنمنٹ نے اپنی جو چارج چیٹوں میں یہ اس کا نام آسف مرچنٹ چھہیاریس سال کا ہے اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ اساسینیٹ کر پائے فارمر گورنمنٹ اوفیشلز کو مطلب فارمر فورن سیکٹری فارمر ڈیفنس سیکٹری یا ان کے جونیرز اور فارمر پریزیڈنٹس کو یا جی او پی پریزیڈنشل کانڈیٹس ابھی جو پریزیڈنشل کانڈیٹس ان کو اچھا یہ جو آدمی ہے جب اریسٹ ہوا ہے اس کے آس پاس ہی ڈانلڈ ٹرمپ کے اساسینیٹن کا آٹیمٹ ہوا تھا اس آدمی کے اوپر جو بھی کہانی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن میں امریکن گورنمنٹ کی ریلیز کو تو ترسٹ کروں گا اور امریکہ تھوڑا بیشارم کنٹری ضرور ہے لیکن اسے بھی پتا چلا کہ پاکستان اساسینیٹن کہاں تک کراتا ہے لیکن اب سمجھ میں آیا کہ کتنی کتنی ہتھیائیں ہو رہی ہیں باہر آئی ایس آئی کتنی ہتھیائیں کرا رہا ہے اس میں آئی ایس آئی کا ذکر کہیں ہی نہیں ہے جانبوچ کے چھوڑا گیا یا کیسے بھی یا ایران کو پھسایا گیا یہ آدمی اس کی ایک بیوی ایران میں ہے ایک بیوی پاکستان میں ہے کیا یہ بات پتا نہیں تھی پاکستان کو کہ آپ کا ایک آدمی بڑے اساسینیشنز کرانے جا رہے ہیں یہ بات پتا نہیں تھی میں نہیں مان سکتا ورلڈ کی نمبر ون ایجنسی اس تو ضرور پتا کہاں تک پتا تھا یہ اس ریلیز میں لکھا بھی نہیں گیا ہے ٹھیک ہے اور اس آدمی نے پانچ آزار ڈالر دیا اور بولا کہ میں واپس چلا جاؤں گا اس کے بعد باقی پیسہ دیا جائے گا اور کام بھی اس کے بعد ہی کرنا کیوں ہے اس نے بولا ایسا کیونکہ یہ چلا جائے گا اس کے بعد یہ پکڑا نہیں جائے گا امریکہ میں ہوگا تو پاکستان میں کہاں گھوز جائے گا ڈینیل پل کے مردر راشت کہاں ہیں کیسے پتا لگے گا امریکہ میں ہوگا تو پکڑا جائے گا یا ایران سے نکالنا تو بہت مشکل ہو جائے گا یہ دونوں ایسے گل پریز میں پیٹھا تھا جہاں جو کہ ہوسٹائل تھے جہاں سے پکڑنا تو بڑا مشکل تھا ایک دو اگر پانچ دس لوگ گو انترنے میں بے پہنچ گئے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے آتن کی یہ سارے لوگ پکڑا جائے امریکہ چیختہ رہتا اور وہ ہی ہوتا جو حافظ سعید کے ساتھ ہو رہا ہے حافظ سعید ہے انٹرنیشنل کرمینل ہے نا انٹرنیشنل ٹیرریز ریکلئر ہوا ہے یو این سے کیا ہوا پکڑا گیا کیا دعود پکڑا گیا کیا نہیں لسٹیں آتی ہیں بس یہ بھی گایا بھوتا پاکستانی سرکار بولتی ہمیں تو نہیں پتا کھا ہے ہمارے پاس تو ہے نہیں اور پھر اس کے بعد ایک دن بولتی کہ مر گیا ہمیں کیا پتا لیکن یہ بھی law enforcement یہ جو جو بولا گیا ہے وہ یہ ہے law enforcement filed the charge plot before any attack could be carried out our ongoing investigation has not found any evidence that the person یہ مرچٹ یہ مرچٹ جو ہے that the person had any connection with the shooting in butler pennsylvania مطلب betler pennsylvania میں shooting کس کے اوپر ہوئی تھی donald trump ہوئی تھی یہ آدمی اس کی پہلے بھی اس آدمی جو پکڑا گیا اس سے پہلے بھی mike pompeo former secretary of state ان کو دھم کیا چکی ہے former national security advisor john bolton ان کو بھی دھم کیا چکی ہے مارے جانے کی یہ دونوں بھی اس سے related تھی آدمی سے اس کا بھی کوئی ایسا پروف نہیں ہے یہ merchant یعنی کہ merchant صاحب یا وہ آدمی مردہ کروانا چاہتا تھا وہ آدمی اپریل میں پہنچ امریکا اچھا ان کو ویزے بھی مل جاتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ دلواتی ہے ایران سے ہوتا تو ایران تو پہلے ہی دشمن ہے تو ایران سے اس کو ویزا کیسے ملا کہیں یہ امریکن گورنمنٹ بتانے کے موڈ میں ہے نہیں تو اس کو کیونکہ اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو یہ پاکستان سے ویزا لے کے گیا ہوگا یہ گیرنٹی ہے اس ریلیز میں تو کنی ایسا نہیں ہے کہ کھاں سے پہنچ جاتا اور پاکستان میں آفیشل کے ساتھ کنیکشن رائی ہوں گے جنہوں نے کوشش کی ہوگی کہ اس کو بھیج تو ٹھیک ہے اچھا میں یہ نہیں مانگ سکتا کہ ایک آدمی چار بار پانچ بار ایران چلا گیا ہے دس بار ایران چلا گیا ہے ایک دو مر میں تو کانسپیریسی ہیچ نہیں ہوگی ہوگی نا وہ گیا ہوگا بائے ایر گیا ہوگا بیزا دیا ہوگا ایرپورٹ سے گیا ہوگا یا کر کر گیا ہوگا بیوی ہے کچھے ہیں تو رمی غرper ہونا چاہیے ایران اوپیشلز کی نگاہوں میں ہوگا پاکستانی اوپیشلز کی نگاہوں میں بھی ہوگا